بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو ایمبرائیڈری والے ٹراؤزر کی کٹنگ اور سٹیچنگ مکمل بتاؤں گی آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اس کے لئے میرے پاس یہ کپڑا ہے اس کی ایک سائٹ پہ ایمبرائیڈری ہوئی ہے اس کو لمبائی کے رخ پہ پول کیا اور یہاں سے ٹراؤزر کی لیند کا ناب کرنا ہے تو میں ٹراؤزر کی لیند رکھوں گی 35 انچ یہ آپ کو جو ٹراؤزر سیلا ہوا ہے وہ بھی میں ناب کر کے دکھاتی ہوں میں نے اس سے دو انچ ایکسٹر رکھنا ہے یعنی اس سے لمبا رکھنا ہے تو یہاں پہ میں اس کا نشان لگاؤں گی اور اس کے آگے نیفہ فول کرنے کے لئے دو انچ اور رکھوں گی تو یہاں پہ نشان لگا لیا اب اسے سیدھا پکڑ کے اس طرح کپڑے کو ہم نے پکڑنا ہے اگر آپ اس طرح سے پکڑ کے کٹنگ کریں گی تو وہ بلکل سیدھی کٹنگ ہوگی اسے سیدھا کٹنگ کر لینا ہے اب جو ہم نے یہ کٹنگ کیا ہے اسے ڈبل پول کرنے ہے تاکہ شلوار کے دونوں پانچے اس میں سے بن سکیں شلوار کو اور زیادہ کھلا کرنے کے لئے میں اس میں کپڑا ڈالوں گی یہ جو ہمارے پاس کپڑا بچا ہے اسے ڈبل پول کیا یعنی اس کے چار حصے بنائے اور اس طرح اس کے ساتھ جوڑ کر رکھا اب یہ میرے پاس اس کی کھلائی پوری ہے اٹھارہ انچ یہاں پہ نیفے کے لئے نشان لگایا جتنا کپڑا ہم نے نیفے میں پول کرنا ہے اس سے نیچے ساڑھے چودہ انچ پہ نشان لگایا اور آدھا انچ سلائی کا مارجن رکھا اب جتنا ہم نے پہنچا پول کرنا ہے اس حساب سے ہم یہاں سے سلائی کا اور کٹائی کا نشان لگائیں گے تو دیکھیں اب اسی نشان کے اوپر میں کٹنگ کروں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں چینل پہ نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ دونوں پیس ہم علیدہ کر لیتے ہیں اب اسی طرح ہم ان کو بھی علیدہ کر لیں گے شلوار کی لیفٹ اور رائٹ سائیڈ دونوں علیدہ ہو گئی ہیں شلوار کی مکمل کٹنگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں پانچا ہے اور اس میں جو ہم نے کپڑا ڈالنا ہے وہ ہے اب ہم اسے سٹیچنگ کرتے ہیں سٹیچنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم پانچے کو اور میانی والے کپڑے کو آپس میں جوڑیں گے سب سے پہلے ہم نے پانچے کے ساتھ میانی والے کپڑے کو سلائی کرنا ہے تو میانی والے کپڑے کے دوسری سائیڈ پہ ہم دوسرا پانچہ لگائیں گے اور اس سے آگے پھر میانی والا کپڑا اسی طرح کرتے ہوئے ہم تمام پیس چھوڑ لیں گے اور اس کو راؤنڈ شیپ دے دیں گے جب ٹراؤزر میں تمام پیس چھوڑ جائیں تو اس کے بعد ہم اس کا نیفہ فولڈ کریں گے نیفہ ہم نے احتیاط سے فولڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں چھول وغیرہ اکثر آ جاتے ہیں نیفہ ہم میانی والی سلائی سے شروع کریں گے اور کپڑے کو اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے بلکل کنارے کے اوپر سلائی لگائیں گے سلائی کپڑے سے نیچے نہیں اترنے چاہیے کیونکہ اگر سلائی کپڑے سے نیچے اترتی رہے گی تو پھر سلائیوں میں پائیداری نہیں ہوگی کوشش کرنی ہے کہ تمام جو سلائیاں ہیں جس طرح یہ سلائی آئی ہیں تو نیفے والی سلائی بلکل اس کے اوپر سیٹ بیٹھے ٹراؤزر یا شلوار کی سلائی میں نیفہ اور پانچہ مین سلائیاں ہوتی ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ ان سلائیوں پر زیادہ توجہ دیں اور یہ سلائیوں لگاتے ہوئے مشین دھاگہ نہ توڑے خاص طور پر چینڈز کے کپڑوں میں اگر بار بار دھاگہ ٹوٹتا رہے تو پھر سلائی میں نیٹنس نہیں ہوتی اور وہ سلائیوں بلکل راف سی لگتی ہیں نیفہ فول کرنے کے بعد اب ہم اس کا پانچہ تیار کریں گے پانچے کے نیچے جو کپڑا ایکسٹرا بچا ہوا ہے اس کو الٹی سائیڈ پر فول کر کے اس ایمبرائیٹری لائن کے بلکل اوپر میں سلائی لگا رہی ہوں سلائی ہم نے بارڈر لائن کے بلکل اوپر لگانی ہے ایک سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کی الٹی سائیڈ پر یہ جو باقی کپڑا بچا ہے اسے اندر کی طرف فول کر کے ایک اور سلائی لگاؤں گی یہ سلائی بلکل اس کے کنارے کی اوپر لگائیں اور کپڑے کو اچھی درہ اندر کی طرف فول کریں اگر آپ چاہیں تو اس پہ ترپائی کر سکتے ہیں لیکن یہ ایمبرائیٹری ہوئی ہے اور اس کے اوپر سلائی لگی ہوئی بلکل بھی نظر نہیں آتی اس لئے میں اسے سلائیوں سے کور کروں گی یہ سلائی لگنے کے بعد ٹراؤزر کا پانچہ تیار ہو گیا ہے تو اسی طریقے سے ہم اس کا دوسرا پانچہ بھی تیار کریں گے دونوں پانچے پول کرنے کے بعد ہم ان کا ناب کریں گے کہ دونوں کی لمبائی ایک جیسی ہے کہیں چھوٹی بڑی تو نہیں کیونکہ اگر سلائی چھوٹی بڑی ہو تو اسے ہم ابھی کور کر لیں گے اس کے بعد جتنا ہم نے پانچہ کھلا رکھنے ہیں وہاں سے سلائی لگانا سٹارٹ کی اسی طرح نشان کی اوپر سلائی لگاتے ہوئے ٹراؤزر کے دوسری سائٹ پہ جو پانچہ ہے اس تک لے جانی ہے یہاں پہ ہم دونوں پانچوں کا ناب کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ چھوٹے بڑے تو نہیں اگر یہ چھوٹے بڑے ہو تو ہم اسے کور کریں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں ایک سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اسی سلائی کے اوپر ہم دوسری سلائی لگائیں گے تاکہ یہ سلائیاں مضبوط ہو جائیں شلوار کی کٹنگ اور سٹیچنگ دونوں میں نے آپ کو کمپلیٹ بتائی ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں چینل پہ نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملیں گے ہم اس طرح کے اور نئے آئیڈیاز کے ساتھ اللہ حافظ